موسیقی نمستے میں ہوں سوریش کمار ایک الوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس پاکستان میں تیجی سے پیر پسار رہے کورونا وائرس سے لوگوں کو جاگرو کرنے کی بجائے لونڈا عمران ہرو کے خواب میں گوتے لگا رہا ہے یعنی اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلی کو اگر دودھ کی رکھوالی سوپی جائے گی تو دودھ کے پانے کی امید بیکار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحمد باج ہرو کے دیدار کے لیے روزانہ تصریب سے ایپ ہل ٹاور کی اچائی پتہ لگاتے ہیں ان سے سانتی کا کبوتر اڑانے کی آسا کرنا ویرت ہے کیونکہ ہرو اور جمہوروں کا گھنٹ سمبند ہے ہماس سے لے کر بوکا حرم تالیبان سے لے کر لسکر تیبہ سبھی کا مقصد ہرو کے ارد گر جا کر ختم ہوتا ہے ساید اسی وجہ سے پاکستان کی ایاز جماعت تصریب سے نیسانے لگانے کا ابھیاس کرتی ہے آج ہی عمران خان نے ایک کاری کرم میں بیان دیا کی جب 2013 میں چناؤ پرچار کے دوران اسٹیج سے گر گئے تھے اور اسی وقت انہیں اسپرطال میں بھرتی کرائے گیا تھا وہاں پر جب نرسوں نے اس خپڑ مللا کو انجیکشن لگایا تو اسے ایسا لگا جیسے انہیں ہورے دکھائی دے رہی ہے یعنی تین بھی یوکی رکھوالی کر کے بڑھاپے میں چوتھی کی امید کے ساتھ ہورو کی اس کی خواہیس برقرار ہے یہ کیول اس عمران خان کی لالسن نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ارتیمند باج اسی امید میں گدھے یا نرتے کر رہا ہے سوچ یہی ہے کہ ایک دن ہورو کے لیے وہ اوشش سپھلتا پرابت کرے گا دراصل پاکستان کے پردھان منتری کے ہورو والے بیان کو کم تر آکنا مو رکھتا ہوگی عمران کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب پاکستان میں موجود ٹریننگ ٹیمپوں میں جمہوروں کی نیرنتر کمی پڑ رہی ہے بھارت کی طرف سے سیما پر جس طرح چوکشی بڑھائی گئی اور سکت ایکشن لیا گیا ہے اس سے جمہوروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے پچھلے چھے ماہ سے قریب 352 پاکستانی جمہورے اپنی ٹریننگ آدوری چھوڑ کر کیمپ کھالی کر گئے ہیں پاکستان کی ایجنسی آئیس آئی اور اینا جمہورہ سنگ مٹھونوں کو نئے لڑا کے نہیں مل رہے ہیں جو پرانے لڑا کے تھے ان میں سے ادکتر کو بھارت جوانوں نے یا تو ہوروں کی خوج میں بھیج دیا ہے یا پھر ویٹ ڈر کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں جس کے بعد پیوکے میں بنے ٹریننگ کیمپوں میں اب بہت کم سنکھا میں جمہورے بچے ہیں ان میں سے بھی ادکانس دہست میں جی رہے ہیں ان کی چنطہ یہی ہے کہ کبھی بھی بھارت کی طرف سے ان پر بڑا ایکشن ہو سکتا ہے عمران خان اب پھر سے ہورگا تھا گا کر مدرسچ آپ لوگوں میں ہوروں کے پرتی آکرشن بڑھا رہے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے ایک سوچی سمجھی رن نیتی ہے ایسا کہہ کر وہ تیمند باجوں کو ان کا مقصد یاد دلا رہے ہیں یعنی جنت میں موجود ہورے ان کے استقبال کے لیے بے چین ہیں وہ ٹریننگ کیمپوں میں واپس لوٹے اور اپنے لکشے پر فوکس کرے مجھے کی بات یہ ہے کہ عمران کے ہور دکھنے کے پروچن کے بعد مدرسوں اور اسلام آباد کے چوڑھا اوپر ہونے والی بکری کودان کو کافی ڈھانڈس ملا ہے یعنی اب جمہورہ سنکھٹھنوں کو امید ہے کہ پردان منطری کے اس بیان کے بعد وہ اسے بھنا کر کیمپوں میں لڑاکوں کی تعداد میں اجافہ کر سکتے ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ سیما پارموجود نیلم گھاٹی کے بڑے کیمپوں میں جہاں 20 سے 25 جمہورے رہتے تھے اب وہاں دو یا تین سے زیادہ لڑاکے نہیں ہے پاکستانی پھوج کی فکر بھی یہی ہے کہ ان کی تعداد کیسے بڑھائی جائے کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ عمران کے بیان میں جو اشارہ ہے وہ کمر جاوید باجوا کے دماغ کی اوپج ہے حالکہ کچھ لوگ اسے ساماننے طور پر لے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی واسطوکتہ عمران کے بیان سے پریلکشت ہو رہی ہے ہوروں کا سیدھا سمبند رینڈکل اسلام سے ہے اسی ہور پر تھا کے قرآن پوری دنیا کو جہنم بنانے والا یہی رینڈکل اسلام ہے انہ تھا ان کے باپ دادا سڑک پر پولیتھین بینتے اوپر پہنچ گئے ان کو کبھی ہوروں کی لالسا نہیں رہی ہے پاکستان کی 82 فیضی آبادی ابھی بھی پورا جیون ایک ہی تیمند میں گجار رہی ہے پتیلے کھالی پڑے ہیں 38 فیضی آبادی کے پاس پکیچھت تک نہیں ہے 22 فیضی بچے پاس درجے سے اوپر اسکول نہیں جا پا رہے ہیں 12 فیضی کا بے روجگاری کا آگڑا رکھنے والے اس ملک کو ہوروں کی خواب دیکھنے کی بجائے تندور کی آگ کی ضرورت ہے جہاں ایک وقت کی روٹیاں سکھ سکے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ جس پاک پی ایم کو ہورے نظر آئی تھی اسے پاکستان کی گریبی لوٹ پوٹ ارث ووستہ لچر سواس سے وائے بڑتی مہنگائی اور چینیوں دوارہ اٹھائی گئی خود کی ہورے نظر نہیں آ پائی پچھلے پندرہ بینوں میں گریب پاکستانی بینا دھوئے تیمند پہن کر مسجد میں تصریف جھٹک رہا ہے وہی بھی عمران کو دکھائی نہیں دیتا یعنی اب اس لونڈے کو لگتا ہے کہ اس کے راج میں ہوروں کے بہانے خاج بجائی جا سکتی ہے وہی بھی بینا ان سے امید لگائے عمران کی یہی سوچ ریڈکل اسلام کو پروچسائد کرتی ہے اس خپڑ مللا کو پتا ہے کہ اس کے بیان کا کیا اثر ہونے والا ہے اس لئے پاکستان میں دیر سویر اس پر گدھئیہ نرتے ہونا تیہ ہے پر دھیانک نہ چاہیے کہ بھارت جوان مستعد ہے وہیہ ٹھوکنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ہوروں کی تلاس میں نکلے لوگ میلے تہمند پہن کر آئے ہیں یا پھر عمرانی سلوار انہیں تو بس اتنا پتا ہے کہ کام ایسا کرو کہ پاکستان دوارہ کی جانے والی جنگنہ میں کچھ پیج کم ہو جائے آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ سے شگر بیٹھ ہوگی تب تک کے لئے انواتی دیجئے جائے جوان جائے کسان جائے ہند ود بات رم